ہمیں چیزیں سکھاتے تھے وہ اپنے ہاتھ سے بہت کام کرتے تھے بہت چیزیں سیکھیں سرچ کے راستے پر مضبوطی سے چلنا کچھ کہنے کے پہلے کرنے کے پہلے اپنی ہوم ورک ٹھیک سے کر لینا اور پوری تیاری کر کے کسی آنچ چیز پر آنکے پڑھنا لیکن شاید سب سے زیادہ اثر مجھ پر پڑھائے انہوں نے جو ایک ڈگنیٹی آف لیبر مجھے چاہا یہ تھے راجیب گاندھی اپنے پتا فیروز گاندھی کو یاد کرتے ہوئے آج اگر لوگوں سے فیروز گاندھی کا ذکر کیا جائے تو زیادہ تر لوگوں کے موہ سے یہی نکلے گا فیروز گاندھی کون بہت کم لوگ اس بات کو یاد کر پائیں گے کہ فیروز گاندھی نہ صرف جواہلال نہرو کے دامات اندرہ گاندھی کے پتی اور راجیب اور سنجے گاندھی کے پتا تھے بلکہ بہت ہی پرکھر اور پرتیبھاشالی سانسد بھی تھے میں نے فیروز ڈا فورگوٹن گاندھی کے لکھک بٹل فوق جو کہ اس سمیں دکھنی سویڈن کے گاؤں میں رہ رہے ہیں سے سمپر کر پوچھا کہ آپ نے فیروز گاندھی کی جیونی لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا جب میں نے اندرہ گاندھی کیا جب میں نے اندرہ گاندھی کا انٹریو لیا تو میں نے دیکھا ان کے دو پتر اور ایک پوتر اور پوتری تھے میں نے اپنے آپ سے پوچھا ان کے پتی اور ان کے بچوں کا باپ کہاں ہیں جب میں نے لوگوں سے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا نام فیروز تھا اور ان کی کوئی خاص بھومی کا نہیں تھی لیکن جب میں نے اور خوچ کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ نہ صرف بھارتی سنسط کے ایک اہم صدست تھے بلکہ انہوں نے برہشتہ چار کو جڑ سے ختم کرنے کا بیڑا بھی اٹھایا تھا میرے ویچار سے ان کو بہت انوچت طریقے سے اتحاس کے ہاشیے میں ڈھکیل دیا گیا اس جیونی کو لکھنے کا ایک اور کارن تھا کہ کوئی دوسرا ایسا نہیں کر رہا تھا بٹل فوق کے شبت دنیا میں ایسا کون سا شخص ہوگا جس کا سسر دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر کا پہلا پردھان منطری ہو اور بعد میں اس کی پتنی اور اس کا پتر بھی اس دیش کا پردھان منطری بنا ہو نہرو پریوار پر نزدی کی نظر رکھنے والے ورشت پتکار رشید کدوائی کہتے ہیں فروز گاندھی اندرہ گاندھی کے بڑھان منطری بننے سے پہلے جو ان کا ندھن ہو گیا انیس سو ساٹھ میں اور اس کے بعد وہ ایک طریقے سے گمنامی میں چلے گئے لوگتنطر میں ایسے بہت کم ایسے شخص ہوں گے جو خود ایک ممبر و پارلیمنٹ ہونے کے علاوہ جو تھے جن کے سسر دیش کی بڑھان منطری بنے جن کی پتنی دیش کی بڑھان منطری بنی اور بیٹا بھی جو تھا وہ بڑھان منطری بنا اور اس کے علاوہ تمام ان کے پریوار سے جتنے جڑے ہوئے لوگ ہیں جیسے منگا گاندھی کے انوے منطری ہیں ورن گاندھی لوگ سبا کے ایم پی ہے کانگریس اپادیاک شہن راہل گاندھی سونیا گاندھی تمام ان کے پریوار کے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک لوگتنطر میں انہوں نے بڑی بڑی پوزیشن اور لوگ پریتا پائی کیونکہ ڈکٹیٹرشپ میں یا بادشاہت میں تو ایسا ہوتا ہے لیکن لوگتنطر میں جہاں لوگ چنتے ہوں تو یہ ایک بہت بڑی فیروز گاندھی کی اپلپدی ہے تو اس طریقے سے وہ نہرو گاندھی پریوار کی یا جو ڈائنسٹری کی بات کی جاتی ہے اس ڈائنسٹری میں ان کا بہت بڑا کانٹریبوشن تھا جس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا جس پہ کوئی چرچہ نہیں ہوتی فیروز گاندھی کی آنن بھون میں انٹری کملا نہرو کے ذریعے ہوئی تھی ایک بار کملا نہرو الہاباد کے گورنمنٹ کالج میں دھرنے پر بیٹھی ہوئی تھی برٹل فاک فرماتے ہیں وہ کملا کو بہت پسند کرتے تھے ایک بار جب کملا برٹس سرکار کے خلاف نارے لگا رہی تھی تو فیروز کالج کی دیوار پر بیٹھ کر نظارہ دیکھ رہے تھے وہ بہت گرم دن تھا اچانک کملا نہرو بے ہوش ہو گئیں فیروز دیوار سے نیچے کودے اور کملا کے پاس دوڑ کر پہنچ گئے سب چھاتر کملا کو اٹھا کر ایک پیڑ کے نیچے لے گئے پانی منگوایا گیا اور کملا کے سر پر گیلا کپڑا رکھا گیا کوئی دوڑ کر ایک پنکھا لے آیا اور فیروز ان کے چہرے پر پنکھا کرنے لگے جب کملا کو ہوش آیا تو وہ سب کملا کو لے کر آنند بھون گئے اس کے بعد کملا نہرو جہاں جاتی فیروز گاندی ان کے ساتھ ضرور جاتے اس کی وجہ سے فیروز اور کملا کے بارے میں افواہیں پھیلنے لگی ان کے بارے میں کچھ شرارتی لوگوں نے الہاباد میں پوسٹر بھی لگا دیئے جیل میں بند جواحلال نہرو نے اس بارے میں جانکاری لینے کے لیے رفی احمد کے دوائی کو الہاباد بھیجا اس بات کو انہوں نے پوری طرح سے بے بنیاد پایا بٹل فوق بتاتے ہیں کہ ایک بار ستند پارٹی کے نیتا مینو مسانی نے انہیں ایک روچک قصہ سنایا تھا تیس کے دشک میں وہ آنند بھون میں مہمان تھے وہ ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک نہرو نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا مینو کیا تم کلپ نہ کر سکتے ہو کہ کوئی میری پتنی کے پریم میں پھنس سکتا ہے مینو نے تپاک سے کہا میں خود ان کے پریم میں پڑھ سکتا ہوں اس پر کملہ تو مسکرائیں لیکن نہرو نے ان کی طرف غصے سے دیکھا مہرحال فیروس کا نہرو پریوار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتنا بڑھ گیا کہ یہ بات ان کی ماں رتیمائی گاندھی کو بری لگنے لگی جب مہاتمہ گاندھی الہاباد آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ وہ فیروس سے کہیں کہ وہ پڑھائی میں اپنا من لگائیں میں سمجھتا ہوں جب موتیلال نہرو کے انتیم سنسکار میں بھاگ لینے مہاتمہ گاندھی الہاباد آئے تو رتیمائی ان کے پاس گئی اور گجراتی میں بولیں کہ وہ فیروس کو سمجھائیں کہ وہ خطرناک کاموں میں حصہ لے کر اپنا جیون برباد نہ کرے گاندھی جی نے ان کو جواب دیا بہن اگر میرے پاس فیروس جیسے سات لڑکے ہو جائیں تو میں سات دنوں میں بھارت کو سوراج دلا سکتا ہوں انیس سو بیالیس میں تمام ویروت کے باوجود اندرا اور فیروس کا ویوا ہوا لیکن سال بھر کے اندر ہی دونوں کے بیچ مدبھید ہونے شروع ہو گئے اندرا گاندھی نے فیروس کے بجائے اپنے پتہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور فیروس کا نام کئی محلاؤں کے ساتھ چوڑا جانے لگا مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ ان کا ایک لونلی نیس کا ایک ایلیمنٹ ضرور رہا ہوگا کیونکہ اندرا گاندھی دلی میں رہتی تھی وہ لکھنو میں رہتے تھے اور دونوں کے بیچ میں اس طرح کا جو آئیڈیال ہزبنڈ وائف کا ریلیشن ہے وہ اس طرح کا نہیں ڈیلور پھو پایا فیروس گاندھی سمارٹ تھے بولتے بہت اچھا تھے ان میں سنس آف ہیومر بہت اچھا تھا تو مہیلائیں جو تھیں ان کی طرف کھشتی تھیں کوئی ایک نیرو پریوار کی بھی ایک لڑکی جو تھی جو نیشنل ہیل میں کام کرتی تھی وہ نیشنل ہیل کے دیڑکٹر ہو گئے تھے مینجر تھے وہاں پر تھی ان کے ساتھ بھی افعار کی افعار ہو گئی پھر اس کے بعد ایک اپتر پردیس کے ایک سینئر مسلم لیڈر تھے منسٹر تھے ان کی بیٹی کے ساتھ میں بھی فیروس گاندھی کا نام جوڑا اندرہ گاندھی تو ایسا بھی سننے میں ہے کہ اس سمیں اندرہ گاندھی سے علق ہو کر کے اور اس لڑکی سے شادی بھی کرنے کو تیار تھے لیکن وہ تمام معاملہ بڑی مشکل سے سو جائے گیا اندرہ گاندھی جب بھی لکنوں جاتی تھی انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ مہلہ ایسے ہے یہ ایسے ہیں لیکن فیروس گاندھی کے ملترکہ معاملہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ فیروس گاندھی بہت زیادہ سیریس نہیں تھے بہتل فوق کا کہنا ہے کہ فیروس کے دوست سید جعفر نے انہیں بتایا تھا کہ فیروس اپنے افیرز کو جتنا چھپانے کی کوشش کرتے تھے اتنا ہی وہ باہر آ جاتے تھے ایک بار سید جعفر ان کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں آم کی ایک پیٹی رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ آم کھلائیے فیروس کا جواب تھا نہیں یہ پانچی کے لیے ہے وہاں آم کی ایک پیٹی رکھی ہوئی تھی جب جعفر نے کہا کہ وہ بھی ایک آم کھانا چاہیں گے تو وہ بولے کہ یہ پیٹی پنت جی کے لیے ہے جب شام کو فیروس اپنی مہلہ مطر سے ملنے گئے تو وہاں جعفر بھی موجود تھے وہیں سامنے وہیں آم کی پیٹی رکھی ہوئی تھی جعفر نے چھوٹتا ہی کہا فیروس یہ پیٹی تو گووین دولپ پنت کے یہاں جانی تھی فیروس نے پھس پھس آ کر کہا چھپ بھی رہو اس بیچ اندرہ گاندھی کانگریس کی ادھاکشہ بن گئی اور ان کی پہل پر کیرل میں نمودری پات کی سرکار برخاست کر وہاں پر راشپتی شاسن لگا دیا گیا اس مددے پر اندرہ اور فیروس کے بیچ گہرے راجنیتک مدبھید بھی پیدا ہو گئے ایک بار مجھ سے بات کرتے ہوئے اندر ملہوترہ نے بتایا تھا نائنٹین فیفٹی نائن میں جب اندرہ نے کومنیس سرکار کو گرایا انکانسٹوٹوٹس کے طریقے سے کرلہ میں تو اس پہ میاں بیوی میں بڑی سخت جگڑا ہوا تو اس روز وہ شام کو ملے مجھ کو اور کہنے نے کہا کہ بھائی دیکھو کچھ لوگ آپ کو کچھ اُلٹا سیدھا بتائیں کہ اس بارے میں میں آپ کو آج سے بتا دوں کہ سخت جگڑا ہوا میرا اور آج سے میں کبھی پرائیمیسٹ کے گھر میں نہیں جاؤ گا بس وہ جب ان کی موت ہو گئی تو اس وقت ان کو لے جائے گیا تین مورتی ہاؤس میں اس کے بعد وہ کبھی نہیں گئے گا اس بیچ فیروز گاندھی سنسد میں اپنے بھاشنوں سے سب کا دھیان آکرشت کر رہے تھے مندھلا کانٹ پر انہوں نے اپنے ہی سسر کی سرکار پر اتنا زبردست حملہ بولا کہ نہرو کے بہت قریبی تتکالین ویت منتری ٹی ٹی کرشنا مچاری کو اپنے پت سے ستیفہ دینا پڑا یہ کہا جانے لگا کہ کانگریس میں رہتے ہوئے بھی فیروز ویپکش کے ان اوفیشل نیتہ ہیں فیروز کے نزدیک رہے اور اس سمیں رائی بریلی میں رہ رہے اونکارنات بھارگف یاد کرتے ہیں مجھے اچھی تیر یاد ہے کہ نیزن کے بعد میں گیا تھا پارلیمنٹ میں ایک ہمارے فیروز گانڈی کارنر کیا رہا تھا وہ فیروز گانڈی ویٹریز اور اپنی ویٹریز کے چیزوں بھی ستیدی ہوتی آج کی نیتہی سے نہیں ہوا شور بچانا شکیا فیروز گانڈی نے level of debating اور level of parliamentary action کو بہت سمچا کیا یہی چیز ہے جو بارٹل فاق لنکھا کہ فرگرٹن گانڈی اس کا پتر آیا ابھی میرے این ایر آیا ملکہ نو فیروز کو ہر چیز کی گہرائی میں جانا پسند تھا انیس سو باون میں وہ بہت بڑے انتر سے جیت کر لوگ سبھا پہنچے تھے انیس سو ستاون کے چناؤں کے دوران انہیں پتا چلا کہ ان کے پرانے پرتیودوندی نند کشور نائی کے پاس چناؤں میں زمانت کے لیے بھی پیسے نہیں انہوں نے نند کشور کو پلا کر اپنی جیب سے زمانت کے لیے پیسے دیے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ راجیو گاندھی اور سنجے گاندھی میں ویگیانک سوچ پیدا کرنے کا شریع فیروز گاندھی کو دیا جاتا ہے فیروز گاندھی ان کو ہر چیز اس کو سمجھو کیا اس کے پیچھے کیا ٹیکنولوجی ہے یہ چیز کیسے بنی ہے وہ اس طرح کا انہوں نے ٹیمپرمنٹ ڈیلوک کیا جو سنجے گاندھی میں زیادہ آیا جو انہوں نے پوری مالوتی کار کا بھی ایک انہوں نے پریوک کیا اس کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں لیکن ایک مینڈشیٹ کی جو بات تھی وہ راجیو اور سنجے دونوں کا انہوں نے ٹیکنولوجی کی طرف پریساہن کیا فیروز کا باغبانی کے علاوہ بڑھائی کا کام کرنے کا بھی شوق تھا انہوں نے ہی اندرا گاندھی کو تھیئیٹر اور پشچمی سنگیت کا چسکہ لگایا تھا انہوں نے اندرا گاندھی کو ویتھو ون سننا سکھایا لندن پرواز کے دوران وہ اندرا اور شانتہ گاندھی کو آپرا اور ناٹک دکھانے لے جایا کرتے تھے بعد میں اندرا گاندھی نے لکھا میرے پتہ نے قویتہ کے پرتیم میرے من میں پیار پیدا کیا لیکن سنگیت کیلئے میرا پیار فیروز کی وجہ سے جاگا ایک بار دوم موریس نے اندرا سے پوچھا تھا آپ کو سب سے زیادہ صدمہ کس موت سے ہوا اندرا کا جواب تھا میرے پتی کیونکہ وہ اچانک اس دنیا سے چلے گئے تھے ان کے شبد تھے پرہپس آئی ڈیڈنٹ لائک فیروز بٹ آئی لفد ہم دیان پتل بی بی سی دلی